نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے شواس روگ ارثات دمے کا گریلو علاج کیسے کریں سلجم سلجم بندگوبی گاجر اور سیم کا رس ملا کر صوبہ شام دو سبتہ تک پینے سے دمے میں لاب ہوتا ہے گے ہوں گے ہوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں کا رس سیون کرنے سے پرانے سے پرانا دمہ اور سواس روگ کچھ ہی مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے گڑ سرد ریتوں میں گڑ اور کالے تیل کے لڑوں کھانے سے دمے میں لاب ہوتا ہے دمہ نہ ہونے پر بھی اس کے کھانے سے دمہ نہیں ہوتا حلدی دمہ میں کف گرنے پر نتے تین بار پانچ پانچ گرام حلدی کی فاکی گرم پانی سے لیں پھلدی ہر پرکار کے سواس روگ میں لاب دائک ہے سیندانمک سیندانمک ایک بھاگ دیشی چینی ارثات بورا چیار بھاگ دونوں ملا کر باریک پیس لیں آدھا چمچ نتے تین بار سو گرام گرم پانی کے ساتھ لینے سے دمے میں لاب ہوتا ہے چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی کھانا دمے میں لاب دائک ہے گاجر دمے میں گاجر اتھوائیس کا رس لاب دائک ہے گاجر کا رس ایک سو پچاسی گرام چوکندر کا رس ایک سو پچاس گرام کھیرہ یا ککڑی کا رس ایک سو پچیس گرام ملا کر پینے سے دمے میں ادھیک لاب ہوتا ہے لہسون لہسون کو دمہ والوں کے لئے بہت اوپیوگی بتایا گیا ہے لہسون کے رس کو گرم پانی کے ساتھ دینے سے سواس ارثات دمہ روگ میں لاب ہوتا ہے لہسون کی ایک کلی بھون کر جرہ سا نمک ملا کر دو بار کھانے سے سواس میں لاب ہوتا ہے ایک کپ گرم پانی میں دس بونڈ لہسون کا رس دو چمچ سہد نتے پراتے دمے کے روگی کو پینے کے لئے دیں یہ بہت لاب دائک ہے اسے دورے کے سمیں بھی پی سکتے ہیں پیاز پیاز کو کوٹ کر سونگنے سے خانسی سانس گلے کے روگ ٹانسلز فیفرے کے کشت دور ہو جاتے ہیں پیاز کے رس میں سہد ملا کر سونگنا بھی لاب دائک ہے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور بھی اچھی اچھی جانکاریا دیتے رہیں